حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حزیفہ بن عسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہنے ہم ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی باہر گاہ ایک دس میں بیٹھے تھے تو قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم کسیس کا تذکرہ کر رہے ہو یعنی صحابہ تذکرہ کر رہے تھے ہم نے عرص کی ہم تو قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہا لن تقوم حتی ترو قبلہ عشر آیات فرما قیامت اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک کہ اس سے پہلے تم بڑی بڑی دس نشانیاں نہ دیکھ لو اصل میں قیامت کے جو نشانیاں ہیں علماء نے ان کی تقسیم کی ہے چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیاں میرے ناقص علم کے مطابق ساری ہی پوری ہیں تقریباً جو فرمایا وہ سو سے بھی اوپر ہیں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے یہاں پھر بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا پھر آپ نے فرمایا فَذَاكَرَدْ دُخَانُ آپ علیہ السلام نے فرمایا دھوان بھی اٹھے گا وَالدَجَّال دجال بھی آئے گا وَالدَّابَ دابتُ الْأَرْض یہ بھی آئے گا وَطُلُوْءَ الشَّمْسِ مِمْ مَغْرِبِهَا سورج مغرب سے نکلے گا وَنُزُولَ عِيْسَبْنِ مَرْيَم جنابی صلی اللہ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے وَيَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ یَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ ایک بڑی خونخار قوم ہے یہ بھی آئے گی ہم انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آگے کریں گے وَثَلَاثَةَ خُسُوف اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تین جگہ زمین میں دھنسنے کا معاملہ بھی ہوگا ایسے ہی غرق ہو جانا خَسْفُم بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفُم بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفُم بِجَزِیرَةِ الْعَرَبِ فرما ایک مشرق میں ایک مغرِب میں اور ایک جزیرہِ عرب میں یہ سب کچھ ہوگا دھنسایا جانا وَآخِرُ ذَلِقِ فرما این سب سے آخر میں جو قیامت کے نشانی آئے گی نار ایسی آگ ہوگی تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ یمن سے اٹھے گی یمن سے اٹھے گی تَتْرُدُ النَّاسَ اِلَى مَحْشَرِهِمْ اور وہ آگ ان لوگوں کو ہانکے گی کہاں الَى مَحْشَرِهِمْ جہاں پہ میدانِ مَحْشَرِ لگنا ہے سارے لوگوں کو وہاں لے جائے گی اور میدانِ مَحشَرِ مُلْكِ شام میں ہی لگے گا تو یہ ادھر لے جائے گی یہ حدیث پاک صحیح مسلم ہے امام مسلم ہے کتاب الفیتن میں حدیث کا نمبر دو ہزار نو سو ایک صفحہ الکتب الستہ سے ایک ہزار ایک سو ایسی ہے